اسلام علیکم ایرئیون ڈسیس شیف نیم راو ویلکم بیکٹو می کیچن اج ہم 5 میرٹس میں بہت ہی کمال کا ڈیزر بنانے لگے ہیں نو بیک اوریو مینی چیز کیک مینی چیز کیک بنانے میں جتنے اسانے اور کھانے میں اتنے ہی ڈیلیشیس ہے بس یہ ہے کہ آپ نے بنانے اور جلدی سے فریج پر رکھ دینا اور چل کر کھالے بہت ہی سیمبل سی اور بہت ہی مزی کی ریسپی ہے جھٹ پر 5 منٹس میں بن جائیں گی چلیں گے ریسپی کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا چاہیے سب سے پہلا ہم اس کی بیس ریڈی کریں گے بیس کے لیے ہمیں چاہیے کوریو بسکیٹ اور بٹر کو ہم میلٹ کر لیں گے اور بسکیٹ کی ہم کریم اور بسکیٹ دونوں کو سیپرٹ کر دیں گے بینگ اپ پیسٹری شیف مجھے بہت 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 پسند ہے اس طرح کی چیزیں بنانا اور کھانا جو کہ کوک بھی ہو ایزی ٹو میک بھی ہو اور بہت لیشیس بھی ہو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ واقعی میں سب کچھ مس کر رہے ہیں کیونکہ میں بہت ہی ایک اچھی ریسپیس کے ساتھ آتی ہوں جلی سے جائیں میرے پیج کا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ بھی کر دیں تاکہ میری سارے ریسپیس کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں ہم نے اوریو بسکیٹس ایٹی گرام لیے تھے بسکیٹس سے کریم جو ہم سپرٹ کر رہے ہیں اس کو اپنے ویسٹ نہیں کرنا اس کو اپنے سنبھال کے رکھنا ہے کیونکہ ہم وہی کریم کریم چیز کے مکسٹر کے اندر ایٹ کریں گے اس سے ٹیسٹ ہوگا وہ بہت انہینس ہوتا ہے ایٹی گرام بسکیٹس ہم کرش کر لیں گے اور ملٹیڈ بٹر جو ہم نے ملٹ کیا تھا اس کو ہم کرش بسکیٹس میں ڈال کر اور اس کو اچھے تری کیسے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس کوئی سیلیکن مولڈ ہے تو آپ سیلیکن مولڈ میں لیئر اس بسکیٹ کی لگا دیں اگر آپ نے بہت کوئی کھانا ہے کے مطلب کہ only 2-3 آرز کے لیے فریچ میں رہے اور اس کے بعد سرف کرنا ہے یہ کھانا ہے سو ایٹس بیٹر کہ آپ کوئی ڈیزرٹ کپس ہوتے ہیں ڈیزرٹ باوز ہوتے ہیں جس میں بھی آپ سرف کرنا چاہیں آپ اس میں ڈال اس میں اپنی بیس لگا لیں ہم نے یہ سیلیکن مولڈ میں ساری بیس لگا دی ہے بلکل اچھا جس چیز میں میں کر رہی ہوں یہ بھی ڈیزرٹ کپ ہے اس طرح کے منی بہت سارے مل جاتے ہیں ایزلی ہر جگہ سے مل جاتے ہیں ڈیفرنٹ سٹائلز میں ڈیفرنٹ ڈیزائنز میں ڈیفرنٹ شیپس اور سائز میں آپ ایون اس میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں بہت اچھے لگتے ہیں اگر آپ کے پاس سیلیکن مولڈ نہیں ہے یہ کوئی دوسرا مولڈ نہیں ہے تو اس اوکے آپ اس طرح کے ڈیزرٹ کپس میں ایزلی لگا سکتے ہیں اور سرف کر سکتے ہیں اب ہم اپنی بیس سیٹ کرنے کے لیے اس کو فریچ میں رکھ دیں گے اب کریم چیز مکسٹر ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ویپ کریم سیونٹی فائیو گرام کریم چیز فیفٹی گرام میرے بسکٹ سکتے ہیں اس کو کرش کر لیا تھا فیفٹین گرام تھے اور یہ بسکٹ کی کریمز ہیں جو کہ ہم نے سپرٹ کی تھی ساتھ کندنس ملک ہیں ٹوینٹی فائیو گرام سب سے پہلے ہم اپنی ویپنگ کریم کو اچھے طریقے سے ویپ کر لیں گے ہم نے چیز ویپنگ کریم کو اچھے طریقے سے ویپ کر لینا ہے جب تک کہ بلکل سٹیف نہ ہو جائے پھر دوسرے پاول میں ہم اپنے باقی کی انگریڈینٹس ایڈ کر دیں گے کریم چیز کندنس ملک این تینوں کو اچھے طریقے سے ہم میکس کر لیں گے یہ بلکل ہی کوک سر ون ٹو سیکنڈز میں اچھے طریقے سے بیٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے بس ان کو کمبائن کرنا ہوتا ہے جیسے اچھے طریقے سے میکس ہو جائے گا ہم نے اس کو ویپ کریم کے اندر آئیٹ کر دینا ہے اور کرشڈ اوریوز بھی ایڈ کر دیں گے ہم کرشڈ بسکیٹس این کریم میکسچر ہم ویپن کریم میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو فالڈنگ میتھڈ کے ساتھ اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے پھر پائپنگ بیگ میں دال کر اس کی ہم فیلنگ کر دیں گے ایوہن آپ ڈیزرٹ کپس میں بنا رہے ہیں ایوہن آپ ڈیزرٹ کپس میں بنا رہے ہیں ایوہن آپ ڈیزرٹ کپس میں بنا رہے ہیں اچھے اس ریسپے کے ساتھ 5 منی چیز کیکس بنیں گے اگر آپ ڈیزرٹ کپس میں بنا رہیں تو سائز پر ڈیپنڈ کرتے ہیں 4 بن جائیں گے اگر آپ زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ڈبل کر دیں اس ریسپی کو کین کرسہ ایوہن آپ ڈیزرٹ کپس میں بنا رہے ہیں جہاں آپ سیکسی اچھے تریقے سے نکلیں گے اسٹیبل نہیں ہوں گے تو وہ بلکہ صفٹ سی کریم ہوتی ہے تو وہ خراب ہو جائیں گے اگر آپ کسی ڈیزرٹ کپس میں بنا رہے ہیں باوچ میں بنا رہے ہیں یا کپس میں جس مرضی چیز میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کو 3-4 آرٹس کے لیے لگ دیں جب تک یہ فل پاپر چلٹ نہ آگے ڈیزرٹ کپس میں بہت کم ٹائم لگتا ہے اس میں ہم نے صرف اس کو چلٹ کرنا آتا لیکن اگر ہم کسی مانٹ میں بنا رہے ہیں تو اس میں ٹائم لگے گا زیادہ کیونکہ ہم نے اس کو سٹیبل کرنے ہوتے ہیں ہم نے یہ سیلیکن مالٹ اپنا کریم چیز مکسٹر سے فل کر دیا تھا اب اس کو ہم کسی چیز کی ہرپ سے اس کو ایکول کر دیں گے ایون کر دیں گے میں نے 5 آرٹس کے لیے فریزر میں رکھا تھا اور بلکل پرفیکٹ نکل آئے تھے بہت اچھے طریقے سے نکلے تھے فل ایزلی سے نکل آئے تھے آپ نے یہ کرنا ہے فریزر میں جب نکالنا ہوگا ہم نے تو فریزر سے نکال کر اسی وقت ہم نے اس کو ڈی مالٹ کرنا ہے تھوڑی دیر بعد رکھ کر نہیں کرنا کیونکہ obviously temperatures are different ہوگا تو وہ ساتھ ہی تھوڑی سے melt ہونا سٹارٹ ہو جنگے جیسے آئس کریم ہوتا نکالتے ہیں تھوڑی دیر بعد سوفٹ ہونے لگ جاتی ہے تو اس کا بھی یہ ہی ہے ہم نے اسی وقت نکال کر فریزر سے ڈی مالٹ اس کو کرنا ہے یہ بہت ایک سیمپل اور کوک سی ریسپی تھی بہت ہی کام انگریرینز کے ساتھ بہت ہی مزے کے یہ لٹرلی بہت مزے کے مینی چیز کیک تھے اوریو میں اگر آپ نے اور بھی فلیور سیکھنے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں ضرور سکھا ہوں گی ہماری چیز کیکس پرفیکٹل سٹیبل ہو گئے تھے میں نے اس کو فائف آرز کے لیے فریزر میں رکھا تھا اور پھر اس کو ساتھ ہی نکال کے ڈی مالٹ کر رہ گا تھا اور اس کے ہم ٹاپنگ کریں گے ویپ کریم اینڈ اوریو چنگز آپ اوریو چنگز بھی ایٹ کر سکتے ہیں ویپ کریم کو اچھے طریقے سے ویپ کر کے ہم اس کے ساتھ اس کے ٹاپنگ کر دیں گے اور اس کو بسکٹ کے ساتھ پریسینٹ کریں گے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو پلیس اس ویڈیو کا لائک بھی کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اگر آپ بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور بیل آئیکن کو ہٹ بھی کر دیں تاکہ سالے نوٹفیکشنز آپ تک پہن سکیں آئی حب آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی مجھے اپنی دواب میں ضرور یاد رکھئے گا اور یہ ریسپی ضرور شیئر کیجئے گا اور ٹرائب بھی کیجئے گا تب تک اللہ خدا حافظ مجھے اپنی دواب میں ضرور شیئر کیجئے گا